مجھے ڈاک سے بھی اور ایمیل سے بھی اکسس سوالات آتے ہیں اور پھر میں ان کے جوابات دیتا ہوں آج کا سوال جی ہے کہ بتایا جائے کہ انسانوں پر عذاب کب آتا ہے تو اس کا مقصد جواب اس طرح ہے کہ دنیا میں جتنے عذاب آئے ہیں وہ اللہ کی ہدایت سے مو مورنے والوں پر ہی آئے ہیں اللہ کی ہدایت سے مو مورنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے یا کافر کسی خاص گروہ یا نسل کا نام نہیں بلکہ اس لفظ کا ہر شخص پر اطلاق ہوتا ہے جو اللہ کی ہدایت سے مو مورتا ہے یا جو اللہ کی ہدایت ماننے سے انکار کرتا ہے پاکستان میں اس وقت مختلف قسم کی عذاب ہیں ان کی نشان دی انیس سو چھپن میں علامہ مشرق نے بھی اس طرح کی تھی کہ اگر قوم نے بہدہدی اور بددیانتی نہ چھوڑی اگر قوم کے لیڈروں نے لوٹک سوٹ اور زراندازی کو نہ چھوڑا تو انیس سو ستر میں یہ ملک اپنے کے ساکھو بیٹھے گا اور اسی صدی کے اختتام پر یہ ملک پانی کی بوند بوند کو ترسے گا آج علامہ کی یہ دونوں باتیں درست ثابت ہو چکی ہیں علامہ مشرق پر کوئی وئی نہیں آتی تھی وہ ایک حسابدان تھے انہوں نے ملکی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ پیشگوئی کی تھی جسے وقت نے درست ثابت کر دیا جب قوم تباہ ہو جاتی ہے تو پھر ایک نیا انسان جنم لیتا ہے وہ احد کرتا ہے کہ میں زندگی کی فرامین خداوندی کے مطابق داروں گا اور اللہ اس کو مولد دیتا ہے کہ وہ اس کو پھر زندہ رہنے کا احتمام کرے اس حالت کو قرآن اس طرح بیان کیا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر مواقعیہ کر دیتا ہے اور اس وقت تک انسان یا کسی قوم کی عالت نہیں بدلتی جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے سورہ رات رسول اللہ علیہ وسلم نے بڑی بزخص سے فرمایا کہ قوم کو جب تباہی کا سامنا ہوتا ہے تو اس کی پانچ خصلتیں نمائیں ہوتی ہیں پہلی بات یہ کہ قوم عجیب و غریب بیمارے میں مبتلا ہو جاتی ہے ایسے ایسی بیماریوں کا ظہور ہوتا ہے جو ان کے باپ دادا کے زمانوں میں بھی نہ تھی نمبر دو قوم کیسالی کا شکار ہو جاتی ہے اور ناب طول کی کمی کی وجہ یا محنت نہ کرنے کی وجہ یا حکمانوں کے ظلم و جبر کی وجہ سے قوم ہر آنے والے دل ایک مشکل کا دین ہوتا ہے قوم بارشے سے محلوم ہو جاتی ہے اور ایسی قوم پر بے شمار اور ایسے عذاب بہیت ہو جاتے ہیں جو ان کے تصور میں بنی ہوتے ہیں اسی طرح ایسی قوموں پر اغیار مسلط ہو جاتے ہیں یا دوسری قومیں ان پر غلبہ پا لیتی ہیں اور ان کو ازادی چھین لیتی ہیں اور پھر یہی ایسی قوموں کے اندر قتل اور ظلم و جبر عام ہو جاتا ہے اور لوگ شرکے ہو جاتے ہیں اور شرکہ بندی کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ حق بجانب ہیں تو یہ وہ علامتیں ہیں جو آج پاکستان میں نظر آ رہی ہیں تو ہمیں بطور قوم سوچتے ہیں چاہیے کہ ہم اگر اس وقت مختلف صورتوں میں مبتلا ہیں کہیں مہنگائی ہے کہیں قتل و غارت ہے کہیں عدمت اعتمنان ہے کہیں بہت سری نیمتوں کی قلت ہے تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ صاف ایک ہی ہے کہ قوم نے حقامات الہی کی فرما برداری چھوڑی ہوئی ہے اور لوگوں کو حساس تک نہیں کہ ان کو کس وجہ سے یہ سب چیزیں بغت دی پڑ رہی ہیں اس لئے جب تک قوم اپنے آپ کو فورا مین الہی کے تابعے نہیں کرے گی یا جب تک وہ محنت و دیانے سے اپنے ذمہ داری انجام نہیں دے گی وہ کبھی بھی عذاب سے چھٹکارہ نہیں پاسکتی